جناب وزیراعلا خیبر پفت الخواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ باعثیت ایک جمہوری پارٹی اور ہمارے لیڈر عبران خان کا ایک ویژن ہے اور جمہوریت کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے تو یہ بجٹ میں جو ایک غیر آئینی طور پر ایک انٹیرم گورمنٹ جو آئین شکنی کر کے آئین کو توڑ کر پرولانگ کی گئی اور اس نے جو اقدامات اس میں کیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ بجٹ جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بجٹ ہے جو کہ نوے دن کی عطاق حکومتیں ہوتی ہیں انٹیرم لیکن یہ دس مہینے بعد کے ایک بجٹ ہم پاس کر رہے ہیں نظام کو چلانے کے لیے تو میں فلور آف دہ ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس دوران چاہے وہ فائننشل ہیں چاہے وہ ایڈمیسٹریٹیو ہیں چاہے وہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہیں ان سب کے اوپر باقیدہ انکوائری ہوگی کمیٹیاں بنیں گی یہ پورا جو ہاؤس ہے وہ اس پہ شامل ہوگا اور آئین شکنی کی جو سزا ہے اس پہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس ٹائی میں کام ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی باقیدہ ایکشن لیا جائے گا لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں آن ریکارڈ کہ جو پارٹیاں اس وقت موجود تھی اور انہوں نے الیکشن کے اس دلے کے اوپر اس آئین شکنی میں سہولتکاری کا کردار ادا کیا آگے کے لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو کم از کم اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں ہمارے اوپر نہیں کر رہے تو اپنے اوپر تنقید کرنے کے لیے آپ اگر موقع فرام کرتے ہیں اپنے آپ کو تو بیسٹ آف لگ آپ کرتے رہیں لیکن یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں جو موجود تھیں اس وقت انہوں نے ہی اس کو اعلاؤ کیا کہ الیکشن لیٹ ہوں اور یہ انٹریم کبھنٹ جو پرولانگ ہوئی ہیں یہ آئین شکری جو ہوئی ہے اس پہ جو جو پارٹیاں سہولتکار تھی ان کو خود معلوم ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی چونکہ میں تو دوسرا بجٹ ابھی آ رہا ہے اس پہ مصروف ہوں اور اس پہ ہمارا کام رہے کیونکہ ہمارا بجٹ تو وہ ہوگا ہمارا جو عمران خان کا ویشن ہے ہماری پارٹی کا ویشن ہے ہمارا جو ویشن ہے اس پہ سامنے آئے گا لیکن میں اس کیونکہ فیڈ بیک لیتا رہا تو مجھے بڑی حرانگی ہوئی کہ تنقید کرنے والے اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا جنہوں نے یہ مواقع فرام کیے وہ الزامات لگا رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جن پہ ظلم ہوا ان اقدامات کے جن لوگوں ہم جو مظلوم ہیں یہاں پر ہماری پوری پارٹی مظلوم ہے پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے اور اس وقت سارے چھپ رہے ہیں نہ کسی کو جمہوریت آتی نہ کسی کو انسانی حقوق آتی نہ کسی کو اسلامی حقوق آتی نہ کسی کو اسوبے کا کلچر آتی نہ کسی کو اسوبے کے روایات آتی اور نہیں اس ایوان میں وہ لوگ جو اس ایوان میں کئی بار آ چکے جو ان کے ساتھ ہوا ان کی فیملی زیادت ہوا اگینس ڈا لاؤ ہوا اگینس ڈا کانسٹیشن ہوا کسی نے بھی وہاں سے آواز نہیں اٹھائی مجھے اس پر حسوس ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کی اصلاح ہوگی جب ایک وقت آئے گا اور یہ سوچیں گے ان کو بالکل اس چیز کے اوپر ندامت ہوگی ایک دن کہ جو انہوں نے کیا اور جو خاموشی اختیار کی وہ کام ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو بھائیسیت پاکستانی اور بھائیسیت مسلمان ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام میں ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو کوئی بھی اقدام کرنا ہو تو اس میں اپنے آپ کو رکھو اس بندے کی جگہ پر تو پھر آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہو ایسا نہیں کیا گیا بارال اور ثبوتی بات کا یہ تنقید ہوتی ہے کہ عمران خان کی پرفارمنس اسوبے کی پرفارمنس حکومت کی پرفارمنس نہیں رہی تو یہ تعداد بتا سکتی ہے کہ عوام نے اس سارے جبار ظلم زیادتی نشان چھین لیا لیڈر جیل میں کا ازاد نہیں جمع کرانے دے رہے اغواہ ہو رہے ہیں ہمارے پروپوزر سیکنڈر کمپین نہیں کرنے دے رہے اس کے باوجود آج بھی جن حلقوں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی منڈیٹ چوری ہوا ہے پورے پاکستان کی طرح میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ وہ جو دھاندلہ یہاں پر ہوا ہے اور جو منڈیٹ چوری ہوا ہے حلقے کھلیں گے انشاءاللہ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ حاضر ہوں جب مجھے خوف نہیں ہے جب نظام میرے خلاف تھا کہ آؤ میرے حلقہ کھول لو تو آپ لوگ جو ٹیبیونل میں کیسے چل رہے ہیں تو آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے والنٹیر کے آؤ کھول لو آؤ کھول لو ہم سب کھولنے کو تیار ہیں سب تیار ہونا اس کے لئے آپ لوگ تیار ہیں کیا خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد ایس پر کمیٹمنٹ ایس پر کمیٹمنٹ ہمارے صوبے کو اس سال بھی جو ریگولر پیسہ آتا ہے وہ جو پرانے بکایا جات ہے اس پر تو میں بات کرتا ہوں بعد میں آ کر جو ریگولر پیسہ آتا ہے اس پر تین سو ارب روپیہ کم دیا گیا ہے تین سو ارب اور میں جو بات کر رہا ہوں ریکارڈ میں کر رہا ہوں اور ریکارڈ کے مطابق کوئی بھی اس کو سوال بھی سے اٹھا سکتا ہے اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے ابھی نہیں جب بھی ہو اس کے بعد آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہے ان شرائط کی پر پورا اترنا ضروری ہے بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے ان شرائط کے مطابق نائنٹی سکس بلین شانوے ارب روپیہ آپ کو سرپلس ہمیں ہمارے صوبے نے دینا ہے فیڈر گورنمنٹ کو باوجود کہ ہمیں اپنے پیسے نہیں مل رہے پچھلے بقایا جات تین سو ارب ہماری پھر یہاں پر ایک ریگولر میں بھی کٹو دی اور پھر بھی اس وقت کے حساب سے میں تیس جون تک یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وہ بحیثیت پاکستانی بحیثیت عبرار خان کا سپائی بحیثیت یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ فرض اس صوبے کی طرح سے پورا کر کے پورا چھہوئے روپیہ پورا کر کے دوں گا لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے اور جواب کا انتظار رہے گا کہ کیا پنجاب اور سندھ جو انہوں نے پورا کرنا ہے کیا وہ پورا کریں گے مجھے جواب اس سے نہیں ملنا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ جواب دیں اس کا تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی بحیثیت صوبہ بہوجود اس سے کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے اس سال ہمارا جو ایکس فٹا ہے جو ہمارا مرڈ ایریا ہے اس کی جو کمیٹمنٹ لوگوں سے کی گئی تھی تو صرف سبائی حکومتیں نہیں کی تھی اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی ہر پاکستانی نے قربانی دی ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے ہمارے امن اومان کے لیے انہوں نے اپنا گھر باہر چھوڑا آپریشنز ہوئے اپنا گھر باہر چھوڑا اور کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہو کبھی اللہ کسی پہ وقت نہ لے اس کو احساس ہوتا ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں ماں باپ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جب بے سرو سمانی کی حالت پہ نکلتا ہے تو اس کی عزت اس کا مقار مقام وقار کس طریقے سے اس کو سمالنا پڑتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے وہ یہ ان لوگوں نے قربانی کی آج بھی ان کا حق فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا کیوں کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں یا کیا ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے ہم برداشت کرتے رہیں گے پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے ایک آجاتا ہے کہ پاکستان کے لئے آپ کریں پاکستان کے لئے آپ کریں تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لئے صرف ہم ہی کر رہے ہیں پاکستان کے لئے صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی کرتے رہیں گے یہ روئیہ ناقابل برداشت ہے اور اس روئیہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا جو ابھی کا اس وقت کا جو پچاسر روپیہ بکایا ہے ہمیں وہ اسی دو مہینے کے اندر چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارہ پیان دیتا ہوں اگر اپنا حق مانگنا اپنے لوگوں کا حق مانگنا جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہاں پہنچایا ہے اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لئے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے تو میں غیر ذمہ دار ہوں مجھے فقر ہے اس بات پہ مزید غیر ذمہ دار بنوں گا اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرالنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چھپ ہو جائیں گے تو ہم نہ ہے ہمارے اباؤ اجداد اور نہ ہم ہماری ایک ہسٹری ہے انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے قربانی بھی دی ہے اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے کس طرح حق لی ہے وہ بھی سامنے ہے کس کی سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے کس کس کو ٹکر دے گے کہاں کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے اور صرف یہ پاکستان بننے کہ بات کی بات نہیں کرنا پاکستان بننے سے پہلے کبھی ریکار اٹھا لیں الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو اس کی باتوں پر یقین نہ کرو ہماری ہسٹری آیا ہے ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے پھر اسی طرح ہمارے بوجداد ہیں چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائی وارڈ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فرمولہ ہمیں آتا ہے ہماری رگوں میں ہے ہمارے خون میں ہے تو اس فرمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی ریکویسٹ کی بھی ایک لیمیٹ ہے آج دی اللہ کو بہت پسند ہے لیکن اینڈ کا جواب پتر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے حق میں کھڑا ہونا بھی حکم ہے حق کے لئے آواز اٹھانا بھی حکم ہے تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جوپ شر موجود ہیں چاہے اس کو غیر سے بیداری کہیں چاہے جو کہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے اب اس کے بعد ایک نیا ڈراما شروع ہوئے ٹیکسیر کی مدد نہ ہمیں اپنے لائیبیلٹیز ملیں نہ اپنا حق ملیں نہ واجبات ملیں نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملیں اس کے بعد آپ ہمارے پر ٹیکسیر لگائیں لائن آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے ہمارے سے جو ون پرسٹ کمیٹنٹ کی گئی تھی اس پہ ایک روپے آج تک نہیں ملا یہ واضح کرتا ہوں ایک روپے آج نہیں ملا فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے چار سو ساٹھ بلین مرجر ایریا کے لیے اس کے اندر کلیریٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ چار ساٹھ ہرب ان کا ہے اور ٹوٹل سورہ سورہ پر رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے وہ فار اگینس ٹیرر کا ایک پرسٹ میں آج تک ایک روپے نہیں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے کیوں نہیں دیا چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بے گوفہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بے گوفہ بنا سکتے وہ وقت گزر چکے ہیں وہ پیسہ ہمیں چاہیے ہماری فوج ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں اس کی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے آپ نے پدرہ سو دس ارب روپیہ دینا ہے پدرہ سو دس ارب روپیہ صرف میرے بجلی کے مد میں جو آپ نے دینا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سی سی آئی سے اپروفڈ ہے ایک اپروفڈ چیز ہے اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں سمہداری کی بات کرتے ہیں تو اپنی سمہداری بھی تو پوری کریں آئین بھی آپ توڑتے ہیں پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں غیر جمہوری بھی آپ ہیں جمہوریہ کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد کمیٹمنٹ اور اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سمہداری بھی ہم کریں قربانی بھی ہم کریں بار بار ہم کریں ایسے نہیں ہے میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں میں مجبور ہوا ہوں میں مجبور ہوا ہوں اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے اور میں اس حد تک ابھی نہیں گیا کسی کو مزاق لگ رہا ہے کسی کو یہ لگ رہا ہے ایک بیان میں نے سنا میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر زمداری ہم نہیں کریں گے آپ تو غیر زمداری کر چکے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں بجلی بڑھتے 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 بہت دور تک نہیں جاتا جب سے میں دے رہا ہوں سولہ روپے یونٹ ہم نے چھوڑی عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم ہوئی ختم کی گئی سادش کے تحت اس کے بعد سے یہ جو پیسٹ روپے پہ گئی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں صحیح دے رہا ہوں اور آپ اتنا کمار رہے ہیں کیا میرا اس پر حق نہیں بنتا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو وہ بھی نہیں دیتے ہو ساتھ بھئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشر مسائل ٹھیک نہیں ہے مسائل زیادہ ہیں پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ کی پالیسوں کی وجہ سے ہیں عمران خان نے نہیں مسائل کے ساتھ یہ مل چلا رہا تھا بجلی کی یونٹ سولہ روپے تھا پیٹرل ایک سو میتاریس روپے تھا کاروبار آپ کے سامنے تھا کتہ چل رہا تھا روزگار ماشاءاللہ روزگار کتہ چل رہا تھا انڈسٹری چل رہی تھی ڈالر کا کیا ریٹ تھا آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ لائک ہیں ہم نہ اہل ہیں یہ مو زبانی کہنے سے نہیں بنتا آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا میں اترے میں بجلی دے رہا ہوں اس کا بھی مجھے وہ اس حساب سے جو شیر تھا وہ نہیں مل رہا اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے دینے تو آپ نہیں ہیں میری بقول ان کے ایک سو بیس عرب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں قاتلاتی چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے دنیا کی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیلے آئے ہیں ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس ہیں کتنے منگلے بنائے جہدادے خریدیں منی لوٹرنگ کی وہ ریکارڈ موجود ہے کئی لیکس موجود ہیں ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے احساس پوراں کیا ہے ریلیف ہے بی آئی ایس بی کیا ہے ریلیف ہے ابھی ہم نے مرمزان میں دس سر روپے دیا ریلیف تھا تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں کہتا ہوں کٹو دی کر لو تمہیں کیا تکلیف ہے اس کا مطلب ہے تمہاری پدماسی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو نہ کٹو دی کرتے ہو نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو اور تم میری بیجلیاں کارتے پھروگے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھروگے ایسا نہیں ہے کسی بیلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے یہ جرم نہیں ہے یہ حق ہے یہ وابڈا کے آفیس میرے صوبے میں ہیں اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا نہیں دلا سکتا پھر میں ٹیک اور بھی کر سکتا ہوں پھر میں ظلم کرنے والوں پہ فیارے بھی کر سکتا ہوں میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا یہ غیر ذمہ داری ہے میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں مجھے فخر ہے اس پہ اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے سیمہ دار بن کے اور اچھے اچھے بن کے جو ہے تعلقاتے پھر ہیں اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے میں یہاں سے یہاں سے فیڈل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں کال پیسکو چیزیں جو میری بات ہوئی بائیت زنڈے کلو شیڈیو سے کہہ 18 گھنٹے ہوگی مجھے ابھی ریپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی اور میں نے کال بھی اس بیٹی میں کہا تھا آئی جی صاحبی موجود تھے تی سیٹی صاحبی موجود تھے کہ جھوٹ اور دوخہ میں برداشت نہیں کروں گا نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی کی یہ تربیت ہے میں یہ برداشت نہیں کروں گا پدرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میں میرے صاحب بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا کارٹ لو ایک نیسے نا ایک سو بیس ارب کارٹ لو ایک سو بیس ارب کارٹ کے تو بلے چوبیس گھنٹے پھلی دینی چاہیے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو چوبیس گھنٹے نہ دو پاکستان کی حالات ٹھیک نہیں ہے تم غریب ہو غریب اس مول کو تم نے بنا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو ایک سو بیس ارب رکھ لو لیکن میری لوڈ شیڈنگ جنہی لاکھوں میں بائیس گھنٹے ہیں یا اٹھارہ گھنٹے ہیں وہاں بارہ ہوگی جو بارہ ہے وہ آٹھ ہوگی جو آٹھ ہے وہ چار ہوگی جو چار ہے وہ صفر ہوگی میرا پیسہ بنتا ہے اس کا ساٹھ ہرب ساٹھ ہرب میری سوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں مگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں پھرے مول کے لئے دینے کو تیار ہوں اور پھر بھی آپ کو کہو کہ نہیں پھر بھی آپ کو کہو نہیں تو اس مطلب ہی ہے کہ آپ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ثانف اللیسر گارڈ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہ آپ کے ساتھ بینڈیٹ ہے نہ آپ کے ساتھ عوام ہے نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا ایک تو ہماری پانٹی کی تحریک ہے اور ایک ہی عوام کی تحریک ہے اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے ایک دن میں اور آپ کو پتا ہے کہ میں جب منسٹر تھا کشمیر افیرز کا تو ہر کشمیری مجھے کیا کہتا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آ کر تمہارا کیا حال ہوگا سوچو جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر آپ بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے تو پھر ہمیں اس بات میں مطلعہ بیٹھو بس لے کو حل کرو نہیں کروگے تو غیر سی مہداری تو چھوٹا لفظ ہے اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھ رہے پڑیں گے ڈکٹری میں اور شاید ہمیں ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکٹری میں الفاظ ہی نہ ملیں ڈکٹرییاں ختم ہو جائیں گی الفاظ ختم ہو جائیں گی اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا کہ باب کے الفاظ ختم ہو جائیں گے آپ کی بردار ختم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ہم وہاں سے شروعات کریں گے فاتہ اور پاتہ کے اوپر ٹیکس کی حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا بات بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا یہ میں فرور آم دہ ہاؤس کہہ رہا ہوں میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے میرے لوگوں کو جو سٹیکھولڈہ ہیں ان کو آن بورٹ نہیں لوگے صوبے کو آن بورٹ نہیں لوگے لائنڈر آرڈر کا مسئلہ میرے لئے بنے پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں تمہیں پیسے لوٹو کھاؤ مجھے حق بھی نہ دو اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا آ کے دیکھو یہ سجربہ کر کے دیکھو دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے ہاں ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو بات کر کے ٹیکھولڈر کو بٹھائیں گے بات کریں گے پاکستان کے لئے ہم پہلے بھی حاضر تھے جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے لیکن اس طرح نہیں آوائی بدماشین امانم بدماشین اچان امانم آؤ بیٹھو بات کرو ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے تم نے آپریشنے کی ہیں وہاں پر اب تم ان پر ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو ایک تو منڈیٹ چوری کیا ہوا ہے یہ برداشت کر رہا ہوں یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا یہ خامخیالی دل سے نکال دیں صوبائی خود مختاری ہے اٹھاروی ترمیم بھی ہے اٹھاروی ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے انیسی ترمیم بھی آ سکتی ہے وہ بھی آ سکتی ہے وہ بھی بن سکتی ہے ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہمیں ایک اور ترمیم کریں اور اس کے بعد جو زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر اس سارے کا حساب ہو اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ ختم ہو جائے ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں ظلم ہے یہ کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ اس میں غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اب میں تو اگلے بجڈ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے لیکن نان فائلر اور فائلر میں فرق ہونا چاہیے اس کو آپ جتی سزا دو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دہاڑی کر کے دس لاکھ آٹھ لاکھ جمع کرتے ہیں ساری زندگی میں وہ بھی لے اور وہ بچارہ تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا وہ بھی تا ٹیکسز بنے یہ کیسا پاکستان ہے یہ کیسے رہوائیات ہیں جو آپ بنا رہے ہیں اور آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے ہمیں ایک زیمشن دیں جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بچارہ ہاں ایک خاص ریمن کے بعد لگاؤنا ٹیکس ہم خوش ہے ہم لیں گے لوگوں سے جو نہیں دے گا ہم ساتھ دے گے آپ کا بجلی کی چوری آپ کہتے ہیں بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے ایک ایک یونٹ کوئی چوری نہیں کر سکتا بجلی کا بغیر وابڈا کے کوئی کر سکتا ہے چوری بھی خود کراؤ چوری بھی خود کراؤ اور چور بھی مجھے کہو حق بھی نہ دو بدماشی بھی کرو اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر بیدار وزیرعالہ ہے وہ شاید در کے چھپ ہو جائے گا بڑے غلط بنے سے پنگا پڑا ہوا ہے سویکر صاحب ان کو اندازہ نہیں ہے ان کا بڑا غلط بنے سے پنگا پڑ گیا ہے ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جس سے پنگا ان کا پڑ گیا ہے ایک میرا لیڈر ہے عمران خان جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرے گا وہ ایسے کھڑا ہے چٹان کی طرح اس مور کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے میں اسے ملتا ہوں میں آپ کو حلف دے رہا ہوں یہ اللہ کا قرام لکھا ہوئے حلف دے رہا ہوں کہ عمران خان کی باڈی لیں گے جو سپریٹ میں مجھے کوئی فرد نظر نہیں آ رہا کہ وہ جیل میں ہے یا بار جب تھا وہ میں گوائی کر رہا ہوں اس بات سے جو بھی چیز ہوگی صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ہوگی صوبے کے معاملات صوبے کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوں گے صوبے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو جب ہم نے ریلیف دینا ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی اور اس کے بعد جو بھی بات ہم اعلاؤ کریں گے اور راضی ہوں گے ہمیں وارا کھائے گی وہ ہی صوبے میں ہوگا نہیں تو غیر ذمہ داری ہی سہی یہ لفظ جو غیر ذمہ دار کا ہے اس کو میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میں بشری سے آجھ ڈیلیٹ کر دوں گا ڈیلیٹ میں آجھ ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو اس سے کوئی فرار نہیں پڑتا کال کوئی نئے لفظ جھننا کیونکہ اس کو تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اب کیوں اٹھننا اس کے بعد اس پہ بات ہوگی پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے میں صوبے کی پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں ابھی پورا صوبہ سن لے صرف کرفشہ ختم کرنے سے اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا یہ فلور آف دھاؤس کہہ رہا ہوں یہ ٹیم ہے یہ عوام میری ٹیم ہے یہ پوری عوام مل کے کالیٹی چیک کرے گی کرفشہ رو کنٹرول کرے گی اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے ان کے بوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں الحمدللہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے ترقیدیں کچھ ہوئی مجھے بتایا گیا ہیلتھ کارڈ پر ترقید اگر ہوئی ہے ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں ہم نے اس پر کام کر کے کئی اس بطالوں کو بھی نکال دیا ہے اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں انسان ساری زندگی وہ کہتے ہیں نا learn from credit to the grave ایک process ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو ایک اللہ کی ذات پوری ہے انسان مکمل نہیں ہے ہم اپنے اصلاح کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے اسی اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدد سے آپ کہتے ہیں نا کہ illegal appointment ہوئی ہے میں اکرازاد لانے والا ہوں سب کھڑے ہو کے vote دینا کہ سب کو نکالو vote دیں گے آپ میں نے تو نہیں کہا آپ نے کہا نا آپ نے کہا کہ ترکیات اس کی میں کی ہیں انٹیرم کورومنٹ میں کس نے کی ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جی چھے منسٹر میرے ہیں آٹھ اس کے ہیں میرے تین ہیں کم ہیں آپ نے خود مانا ہے میرے تو کوئی نہیں تھا میرے تو ایکس منسٹر بیچارے جو ہے وہ مفرور تھے پرچوں میں تھے تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی آپ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم تو کراعزات لا رہے ہیں آپ بھی ساتھ بوڑ دیں مل کے سب کو ہٹائیں گے جو میرے پرنی لگا ہٹاؤ اس کو اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ سرکاری نوکریوں کے بجائے عوام کو روزگار پہ لگائیں گے تیکنکل ایجوگیشن کے ذریعے لگائیں گے عزدار روزگار دیں گے کاروبار دیں گے اس کے لئے ایک پیکیج آ رہا ہے یہ بجل پیش ہونے والا ہے اس میں آپ دیکھ رہیں گے اور ایک کام اکراس دا بوڑ ہوگا یہ سن لیں چاہے فارم فورٹی سیون والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے اس کی جو عوام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا ہاں دختی طریقے انصاف کی ہوگی دختی فارم فورٹی فائر کی ہوگی عوام کا کام ہوگا عوام کا مجھے پتہ ہے کہ عوام نے طریقے انصاف کو بوڑ دیا ہے دختی ہماری ہوگی آپ پانا چاہتے ہیں آپ آئیں فارم فورٹی فائر والا کھڑا ہوگا اسے تاکر نے فارم فورٹی سیونہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے بلکل تصویر کھانچو ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں اعلان کر رہا ہوں کھڑے ہوں ساتھ لیکن فارم فورٹی فائر والا ہوگا فارم فورٹی فائر والا بھی ہوگا جھنڈہ عمران خان کا ہوگا نام بھی عمران خان کا ہوگا اور کام بھی ہوگا تو پورا صبح مطمئن رہے کہ کام ہوں گے بجٹ آنے والا ہے ایک بہترین تاریخی فلائی بجٹ ہوگا تھو فارورٹ نہیں ہوں گے جو پیسہ ملے گا جس کام کے لیے ملے گا اس کا ریلیز ساتھ ہوگا اس سکول کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر تعلیم نہ ہو اس پر تعلیم کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دس سال سے بن رہی تھی اور اس میں علاج نہ ہو مشینری نہ ہو سہولیات نہ ہو اس ٹیو بیلڈ کا اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چار کل میٹر بن گیا دس سالوں میں اور اگلے پانچ سالوں میں پھر چھے کل میٹر کچھا ہوگا پھر مٹی کھاؤں گا جو بھی کام کریں گے اس بنیاد پر کریں گے کہ عوام کو اس کی جو فائدہ ہے وہ فوراں پہنچیں اور یہ آپ کے سامنے ہے کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں ابھی آپ دیکھیں بجلڈ آپ نے کر لیا ہے پاس کچھ ہمارے والے بھی کہہ رہے تھے کہ میرا دل نہیں ہے اوہ بھائی تمہیں جو اگلے ہفتے پیسے ملنے والے ہیں انگوئنس کی موقع ہے تمہارا دل ہی دل ہوگا آپ دیکھ رہا ہے آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جو ترقی کا سفر ہے کام شروع کرنے کا سفر یہ تیز جوں کے بعد نہیں ہے یہ ابھی سے شروع ہے ہفتہ دس ہی سفر کر لو تاکہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے جا وہ اپنے حلقوں میں اور جو جو کام آپ کے رہتے ہیں مکمل کرو جو جو کام دس دس سال سے آٹھ آٹھ سال سے پائنٹ پائنٹ سال سے چار چار سال سے رہتے ہیں سارے مکمل کرو اور عوام سے میری اپیل ہے آپ میری طاقت ہو آپ ہماری طاقت ہو آپ نے ٹیم بان کے دیکھنا ہے اگر کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا میں ایم پی اے سے نہیں پوچھوں گا وہ روڈ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا آپ کی ذمہ داری ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنے علاقے کے کام کو ایسے اون کرو جس طرح اپنے گھر کو اون کرتے ہو جس طرح اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرو گے انشاءاللہ آپ کا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا آخر میں میں جتنے بھی بھائیوں نے جو بات چیز کی جس حوالے سے کی میں جو کہ مصروف تھا نئے بجل میں جو فوراں پیش ہو رہا ہے میں آپ بیٹ ڈس اکا لیکن مجھے اس کے سارے ایک خلاصہ آتا رہا ہے میں نے آپ سب کی باتیں سنی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نے یہاں پہ اصلاح کے لیے بیٹھ رہا ہے کسی کو میں اچھا نہیں لگتا یہاں سے باہر نکلے جلسہ رکھ لے چھکے رکھیں ادھر اگر آپ نے واقعی آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اس کے لیے مجھے ضرورت ہے کانون سادھی کی کانون سادھی کے لیے میرے بندے بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی یہ ہو کہ اچھی کانون سادھی کیونکہ کرپشن کنٹرول ہوگی کانون سادھی سے گورننس اچھی ہوگی کانون سادھی سے صوبہ ٹھیک ہوگا کانون سادھی سے میریٹ سسٹم ہم تب بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم صحیح کانون سادھی کریں گے اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کانون سادھی سمبلی خدا کے لیے آج تک یہ کانون سادھی سمبلی ٹھیکے داری سمبلی بن کے رہی ہے نکلو ٹھیکے داری روڈ پل سکول کالیج ٹیپ ویل یہ سب میں ہی میدار ہوں ان حقوں کا بھی میدار ہوں کہ جہاں پر نمازہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے اس عوام کا میں ہی میدار ہوں آپ میرے سا کانون سادھی کریں آپ پر اسی پیسے کے اندر کروشن کو ختم کر کے میں آپ کو انشاءاللہ سارے مسئلہ حل کر کے دوں گا اور میں بھی آؤں آپ بھی آئیں موزمانی باتیں نہیں ہیں عمل بھی سامنے آ جائے گا آخر میں آخری پیغام دے دوں کہ یہ جو مسئلہ ہمارے ہیں یہ انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے حق مانگتا ہوں مانگوں گا نہیں ملے گا چھینوں گا پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا اور یہ ڈاٹ 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 نہیں ہوتا یہ ایک میسیج ہے میرا اتنی بار کہ اتنے ڈاٹ لگاتے جاؤ فیڈرل گورنمنٹ سن لو لگاتے جاؤ ڈاٹ لگاتے جاؤ ڈاٹ جب تمہارے ڈاٹ ختم ہوں گے نا تو پھر تمہیں میں دکھاؤں گا کہ میں شروع کر رہا ہوں اب خدا کی قسم اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی آپ مجھ سے اسرحباد میں بیٹھ گئے تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا واقعی کیونکہ جو آپ کو لانے والے ہیں اور جو آپ کو بٹھانے والے ہیں اور جن کی ویسے آپ کسی تڑ میں پھر رہے ہو ہم نے ان کو یہ بگت لیا ہے ہم نے ان کا مقابلہ بھی کر لیا ہے اب تو ہم اس سے بھی گزر چکے ہیں اس کے آگے تو کیا بچا ہے پھر موت وہ اللہ کے حال پہ ہے تو ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ کوئی طاقت جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور میری جو عوام ہیں کوئی طاقت بھی ہمیں حق لینے سے نہیں رہ سکتی اور ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم حق لے کے رہیں گے صبح کو حق دے کے رہیں گے اپنا حساب برابر کریں گے پاکستان کیلئے قربانی پہلے بھی تھی ہے اب بھی تھی ہے لیکن اپنی عوام پر اپنے حقوق پر ہم کمپروبائی نہیں کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ